اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیزگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم فرسٹیئر بائیلو جی چیپٹر نمبر چویلز جی آئی ٹی جس آرڈر کو ہم سمدھنے جا رہے ہیں جس میں آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسپیپسیا پیپٹک آلسر اور فوڈ پویزننگ کو سمدھنے جا رہے ہیں تو اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنٹلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کرو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ریسیب ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈسپیپسیا کو تو ڈسپیپسیا کی ہمارے پاس ڈیفینیشن بنتی ہے ڈسکمفرٹ آف اپی گیسٹرک ریجن is known as ڈسپیپسیا اب یہ اپی گیسٹرک ریجن کیا ہے دیکھو ڈسکمفرٹ کا مطلب ہے ایک ہوتا ہے کمفرٹ کمفرٹ کا مطلب آرام دے سمجھنا ڈسکمفرٹ کا مطلب وہاں کوئی تکلیف ہونا ڈسکمفرٹ آف اپی گیسٹرک ریجن اب یہ اپی گیسٹرک ریجن کیا ہے دیکھو بھئی ہمارا جو پیٹ ہے ہمارا جو ابڈومین ہے اس کو ہم نو حصوں میں کیا کرتے ہیں ڈیوائٹ کرتے ہیں ایم بی بیس پوائنٹ آف ایس ہے یہ مارکنگ ایک ایک لائن کا اپنا نام ہے تو یہ ابڈومین کا جو سب سے اوپری اور بیچ یہ والا جو حصہ ہے یہ والا حصہ یہ پورا پیٹ ہے یہ امبلائکس ہے کیا ہے یہ ناف ہوتی ہے اب اس کو نو حصوں میں توڑ دیا جائے تو یہ جو اوپر والا یہ حصہ ہے یہ کہلاتا ہے اپی گیسٹرک ریجن تو اس اپی گیسٹرک ریجن میں کیا ہونا ڈسکمفرٹ ہونا آپ کو بھاری پن محسوس ہونا درد ہونا جلن ہونا یہ کہلاتا ہے ڈسپیپسیا اب اس ڈسپیپسیا میں کیا کیا علامت ہو سکتی ہے ہرٹ بند جلن ہونا فلیٹویلنس ہوا کا خارج ہونا بار بار جو ہے وہ ہوا جو ہوگی وہ انل کینال کے ذریعے انس کے ذریعے جو ہے وہ خارج ہونا یہ فلیٹویلنس کہلاتا ہے انوریگزیا بوک کا نہ لگنا ابڈومنیل پین پیٹ میں درد ہونا نوزیا اُلٹی جیسا مطلی کہتے ہیں جیسے اُلٹی جیسا محسوس ہونا اور وومیٹنگ اُلٹی بھی ڈسپیپسیا میں آ سکتی ہے کیا ہو سکتی ہے it may be due to پیپٹی کلسر اس کی بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے پیپٹی کلسر ہو سکتا ہے اب یہ پیپٹی کلسر کیا ہے تو پیپٹی کلسر کی ایک ہے ہم نے کہا ایمیج ایڈیا آف دی میوکوزا کوز بائی ڈیجیسٹیف ایکشن آف گیسٹک جیوس in the first few سنتی میٹر آف دیوڈی نام is known as پیپٹی کلسر ہم نے کہا پیپٹی کلسر میں کیا ہے میوکوزا کیا ہو جائے کاری ڈیمیج ہو جائے گا ایمیج ایڈیا آف دی میوکوزا یاد رہے ہیں ہم یہ first year point of view سے پڑھتے ہیں وانہ پیپٹی کلسر کی لمبی گلاسیفیکشن ہم سرجری میں پڑھتے ہیں گیسٹری کلسر الگ ہوتا ہے پیپٹی کلسر الگ ہوتا ہے ان کی سمٹمز اور یہ الگ ہوتے ہیں تو آپ first year level پر جا کر ہم ان چیزوں کو کیا کر رہے ہیں ڈسکس کر رہے ہیں آپ کے کورس میں جتنی باتیں ہیں وہی ہم ڈسکس کریں گے زیادہ efficiency ہم دکھاتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ لمبی فضول ڈیٹیل جو آپ کی level پر نہیں ہے وہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے تو ہم نے کہا اس میں کیا ہے a damaged area of the mucosa caused by the digestive action of gastric juice in the first few centimeter of the dudinum is known as peptic ulcer اب دیکھو میں آپ کو ڈائگرام یہاں بنا کر بتاتا ہوں ڈائگرام یہاں میں آپ کے سامنے بنا رہا ہوں یہ اسوفیقس تھا اسوفیقس کے بعد یہ آگیا ہے stomach اب یہ اسٹمک ہے اور stomach کے بعد یہاں جو start ہو گیا وہ کیا آگیا ڈیو دینا اب جو stomach ہے یہاں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ٹھک mucosa provide کیا اور یہ mucosa جو ہے گوست نہیں ہے یہ mucosa جو ہے ہمیں کیا کرتا ہے hcl سے gastric juice سے بچاتا gastric juice ہے اس میں کیا ہے hydrochloric acid یہ hydrochloric acid یا پیپسین نام کا انزائم ہے ہماری stomach کی wall کو کیا کر سکتا ہے زخم کر سکتا ہے تو اس میں peptic ulcer میں کیا ہوتا ہے گوست دیکھو یہ mucosa کی جو layer ہے first few centimeter پہ جا کر کیا ہو جاتے damage ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے dudenum کے حصے میں یا stomach کے کچھ حصے میں کیا ہو جائے گا زخم ہو جائے گا ulcer کا مطلب زخم ہے نا تو یہاں ہم نے اس میں کہا a damage area گوست نہیں کہا a damage area of the mucosa mucosa کا damage area ہوگا کس وجہ سے caused by the digestive action of gastric juice کیا ہوگا digestive action of the gastric juice ہوگا نا وہاں زخم کرے گا and the first few centimeter of the dudenum dudenum کے first few centimeter میں سے ہم نام دے رہے ہیں peptic ulcer کا peptic ulcer frequently occur in the stomach اور in the lower end of the esophagus where stomach juice frequently reflects اب یہ peptic ulcer جو ہے نا زیادہ تر تو dudenum میں ہو رہا ہے لیکن یہ stomach میں بھی ہو سکتا ہے اور esophagus کے کچھ حصے میں بھی possibility ہے کیونکہ یہاں digestive یعنی gastric juice جو ہوتا ہے وہ یہاں پر بھی زخم cause کہنے کی صلاحیت رکھتا ہے causes کے اگر ہم بات کرتا ہے it is caused by excessive secretion of acid and pepsin by the gastric gland ہم نے کہا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ acid جو ہوگا وہ ضرور سے زیادہ secret ہو رہا ہوگا مرش مسالے تیل والی چیزیں خانے کی وجہ سے بھی کچھ لوگوں کو ہو رہا ہوتا ہے pepsin نام کا جو enzyme ہوتا ہے جو protein کو digest کرتا ہے وہ بھی زیادہ amount میں secret ہو رہا ہوتا ہے یا اس کے لابہ psychogenic factor psychogenic factor that cause stress anxiety seem to play a role in peptic ulceration ہم نے کہا psychogenic نفسی کونسی condition جس میں stress tension ہو نا آپ کو کسی بات بہت تین والے آپ کو آج announce کر دیا جائے کہ اگلے دو گھنٹوں کے بعد آپ کا net پر آپ کا result آ جائے کسی بیچے نہیں ہو کی وقت نہیں گزر رہا ہوگا جلدی وقت گزر جائے جلدی وقت جائے میں ایسے ہوں گے نا یہ دو ایسے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے پیپٹک آلسر ہو سکتا ہے باقی مرش مسالے تیل والے چیز کھانے کی وجہ سے بھی پیپٹک آلسر ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاپ جو ہے وہ ہے food poisoning food poisoning کے ہم بات کرتے ہیں the illness resulting from eating food or drinking water containing poisonous substance including bacteria virus pesticides or toxin known as food poisoning or gastro enteritis یاد اکھیں food poisoning کو gastro enteritis بھی کہتے ہیں اس میں کیا ہوگا یہ food poisoning کس وجہ سے ہوگی یا تو کھانا کھانے کی وجہ سے ہوگی یا پانی پینے کی وجہ سے ہوگی وہ کھانا یا وہ پانی جس میں کیا ہو poisonous substance کوئی زہریلی چیزیں ہو including bacteria اس میں کوئی bacteria بھی ہو سکتا virus بھی ہو سکتا pesticides بھی ہو سکتا toxins زہریلی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں تو ایسا خانہ کھانے سے کیا ہو سکتا ہے food poisoning ہو سکتی ہے اور gastro enteritis ہو سکتا ہے جیسے کھانا ہوتا میں کیا کیا علامت ہوں گی abdominal cramping pet میں درد ہوگا diarrhea یعنی lose motion لگ جائیں گے already discuss کیا ہوا vomiting الٹیاں ہو سکتی ہے نوزیا الٹی اسے محسوس ہو سکتا ہے fever بخار ہو سکتا headache ہو سکتا کمزوری آئے گی سیلومونیلا species are very common cause of food poisoning food poisoning کے اندر سیلومونیلا نام کا bacteria جو ہوتا ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے تو یہاں جا کر ہمارا آج کے یہ مکمل ہوا اگلا لیکچر ہمارا اس میں ہم anorexia nervosa اور bulimia nervosa کے GIT disorder کو discuss کریں جائیں گے تو وہ بھی دیکھنا مت بولیے گا thank you very much اللہ حافظ